سوفٹی سپونجی اور جالیدار چوکریٹ کیک آج ہم نے بنایا ہے گھر میں جو بنانا بہت ہی زیادہ آسان ہے کٹنگ سے آپ اندازہ لگا سکتے ہوں گے ہمارا کیک کتنا زیادہ سوفٹ بن کر تیار ہوا ہے کم انگریڈینز میں کم بیجٹ میں یہ ریسیپی بہت ہی زیادہ سپیشل ہونے والی ہے ریسیپی اگر اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں اور نورس کچن کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہاں میں نے لے لیے ہیں چار ادد دیسی انڈے آپ چاہے تو دوسرے بھی لے سکتے ہو میں سپیشلی بچوں کے لیے آج بنا رہی ہوں اس لیے میں دیسی انڈے یوز کر رہی ہوں چار ادد انڈے ڈالنے کے بعد ایک کپ میں نے اس میں چینی کا ڈال دینا ہے چینی ڈالنے کے بعد ایک کپ ہی اس میں کوکنگ آئل کا جائے گا اور ایک کپ میرے پاس ہے فریش ملک ملک ڈال دینے کے بعد ہم نے اس کو بلینڈ کر لینا ہے اچھی طرح آج ہم نے بغیر بیٹر کے یہ تیار کر لینا ہے ایک کپ میں نے میدہ لے لیا ہے میدے کو ہم نے اچھی طرح سے چھان لینا ہے تاکہ اس میں کچھرا وغیرہ نہ رہے ایک چمچ میرے پاس ہے بیکنگ پاورڈر بیکنگ پاورڈر جب بھی آپ نے یوز کرنا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹر آپ نے چیک کر لینی ہے الحمدللہ اب میرے پاس ہے ایک پینچ میں نے اس میں بیکنگ سوڈا ڈالا ہے میٹھا سوڈا جو ہوتا ہے وہ ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں جائے گا چوکلیٹ کوکو پاورڈر کے اور تین ڈرابز ہم نے اس میں ونیلا ایسنس کے یوز کر لینے ہیں اب سارے چیزیں ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو مکس کر لینے ہیں آج میں اون میں بنا رہی ہوں اون کو پہلے ہی میں نے ٹین منٹ کے لیے پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھا اب ہم نے جو بیٹر تیار کیا تھا وہ اس میں ڈال دینے کے بعد اچھی طرح سے اس کو تقریباً پندرہ منٹ تک پھینٹے رہنا ہے تاکہ ایک جان سا ہو جائے اور ہمارا کیک کا بیٹر جو ہے وہ بلکل لکوڈ سا تیار ہو جائے ماشاء اللہ سے دیکھیں مولڈ کو پہلے ہی میں نے تیار کر لیا تھا میں نے اس میں بٹر پیپر لگا لیا ہے اگر آپ لوگوں کے پاس مولڈ آویلیبل نہیں ہے تو آپ نے کوئی بھی سٹیل یا سلور کا کٹورٹ لے لینا ہے اس میں اچھی طرح سے آئل گریس کرنے کے بعد میدہ ڈسٹ کر لینا ہے ایکسٹرا میدہ آپ نے نکال لینا ہے اب ہم نے کٹے ہوئے بادام ہیں کچھ میرے پاس چوکلٹ سپس ہیں وہ لگا دینی ہے الحامدللہ ہم نے اس کو اون میں رکھ دینا ہے 180 کی ڈگری پہ میں نے اس کو 50 منٹ لگوائے ہیں 50 منٹ کے بعد میں نے نکال کے دیکھا ہے ہمارا کیک بن کر بلکل تیار ہو چکا ہے اب ہم نے ایک خوبصورتی پلیٹ میں اس کو ڈی مول کر لیا ہے ماشاءاللہ سے لوکنگ دیکھیں اس کی کتنی زیادہ خوبصورت نظر آ رہی ہے یہ جتنی دیکھنے میں خوبصورت نظر آ رہی ہے اس سے کئی ہونا زیادہ آپ کو کھانے میں اس کا ٹیسٹ محسوس ہوگا آپ چائے کے ساتھ سرف کریں کولڈرین کے ساتھ سرف کریں انشاءاللہ بہت ہی زیادہ انجوائے کریں گے آپ اس ریسیپی کو بچے انتہائی خوشوں کے کھائیں گے جانک سے کوئی گیسٹ آ جائے تو آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کرو کام انگریڈنز والی کم بجٹ والی آپ یہ گھر میں کیک بنا کر تیار کرو گے چوکلیٹ تو آپ انشاءاللہ بکری والے کیک کو بھول جاؤ گے آپ کو بہت ہی زیادہ یہ کیک پسند آئے گا اب ہم نے اس پر چوکلیٹ سیرپ تھوڑا سائٹ کر دینا ہے تاکہ اس کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ چار چاند لگائے جائیں اور جب ہم کھائیں اس کو تو ہمارا دل کرے کہ ہم ساری پلیٹ ہی صاف کر جائیں انچانک سے کوئی گیسٹ آ جائے تو آپ یہ میری ریسیپی ضرور ٹرائے کرو بچوں کے لنچ بکس میں بنا کر دیں بچے انتہائی خوش ہو کے کھائیں گے پتیلے میں بیک کرنا ہے پتیلے کو پانچ منٹ کے لیے آپ نے پہلے ہی چھوڑ دینا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ اور اس کے بعد آپ نے اس کو ففٹی منٹ کا دم لگا دینا ہے بلکل لو ٹو میڈیم فلیم پہ انشاءاللہ بلکل اچھا سا بیک ہو جائے گا آپ کا ایک ریسیپی اگر اس پوائنٹ پہ ذرا سے بھی اچھی لگ رہے ہی ہو تو لائک ضرور کر دیں اور نورس کچن کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں اوکے جی اللہ حافظ